بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم سید شہدہ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے وہ مقام ہے جہاں پر غزو احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو جہاں پر مقرر فرمایا اس بارے میں پہلے ایک پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بھی ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں اور اس کا لنک بھی آپ کو آئی بٹن میں دے دیں گے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہے گا غزو احد کے بارے میں پوری مکمل معلومات اس جگہ کے بارے میں پوری مکمل معلومات اس ویڈیو میں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی حاضری کے ساتھ ساتھ یہاں کے مقدس مقامات کی زیارت کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین یہاں میں اس وقت بلکل سید شہد آ کے بلکل پاس ہیں مسید نوی سے یہاں تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ تقریباً میکسیمم اگر پیدل بھی آنا چاہے تو آدھے گھنڈے بھی پہنچ سکتے ہیں ٹیکسی بھی پہنچ سے دس منٹ لگتے ہیں بسیں بھی آتی ہیں یہاں پہ ویسے اگر بسوں بھی بھی آ پانا چاہے تو آ سکتے ہیں اور ویسے جب عمرے کا سیزن ہوتا ہے تو پورا پیکج ہوتا ہے دس سے پندرہ ریال کا جس میں وہ آپ کو مدینہ منورہ کی پوری زیارتیں کرواتے ہیں دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ کبوتر جو ہیں دانا چگریں اور جب عمرے کا سیزن ہوتا تھا تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھیں گے جو ہم نے ایک ڈیٹھ سال پہلے اپلوڈ کی ہے اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ پورا بزار تھا جہاں پہ لوگ بیٹھ کے مختلف گیفٹس، خجوریں اور ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ سیل ہو رہی ہوتی تھی اور یہاں کے جو بھی عمرہ ظاہر آتے تھے وہ بھی یہاں سے بھی شاپنگ کرتے تھے موسیقی موسیقی چار دیواری تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مدینہ منورانے کی تو یہاں پر حاضری کے لئے ضرور تشریف لائے اور یہاں پر سلام بیش کریں ان صحابہ کرام کو جو غزوہ عہد میں شہید ہوئے یہ دیکھیں یہ اندر کچھ نشانات ہیں جن سے لگتا ہے کہ یہ جو آپ ایک چار دیواری اندر ایک چھوٹی سی نظر آ رہی ہے بلوک سے بنی ہوئی اسی میں جو صحابہ کرام تھے جو شہید ہوئے ان کو تدفین کیا گیا اس حوالے سے ایک اور بھی روایت سامنے آئی ہے انشاءاللہ میں اس پہ تھوڑی ریسارچ کر رہا ہوں کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو بعد میں یہاں پہ منتقل کیا گیا ہے پہلے ان کی قبریں کسی اور جگہ پہ تھی بعد میں ان کو یہاں پہ منتقل کیا گیا انشاءاللہ اس بارے میں بھی ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے اسلام علیکم یا احلال قبور یہ شرطہ کی گاڑی میں دھوم رہی ہے یہاں پہ خوشی صاحب نے وہی پہاڑی ہے جس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہاڑی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں لیکن اور انہوں نے مالِ قریمہ جمع کرنے کے لیے وہ نجی اترے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا کہ جب تک میں آپ کو نہ کہوں آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی اور ان کے یہ جگہ چھوڑنے سے اس کے بعد پھر کفار نے ایک رفعہ حملہ کیا اور اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا ناظرین یہ ایک مدینہ منورہ کا ہر ذرہ ہر چپہ زیارت کے قابل ہے ہر وہ جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں وہ جگہ ہمارے لیے قابل احترام اور زیارت کے قابل ہے آپ لوگ جب بھی مدینہ منورہ آئے تو میکسیمم کچھ کریں کہ یہاں پر جو مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت ضرور کریں انشاءاللہ بہت جل دیکھنا یہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی نوٹ میں حاضر ہوگے تو پاکلی و سلام